کبز یعنی کانسٹیپیشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کو ہم کن فور سے ریکور کر سکتے ہیں ہم کانسٹیپیشن و لیف والی میڈیسن لینے کے بجائے ہم اپنی ڈائیٹ میں کیا کیا چینجنگ لاسکتے ہیں اس پہ آج میں ٹاک کروں گا آلٹرنڈیٹیو میڈیسن ہرپر میڈیسن پہ آپ بلیف رکھتے ہیں تو یہ چینل ضرور سکسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام علماء صاحب تک پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے دہلیس تک آئیں تینکیو جزاک اللہ کبز جو ہے آنتوں کی خوشکی کی وجہ سے ہوتی ہے جسم میں لوبریکیشن کم ہو جائے میڈے میں خوشکی ہو جائے آنتوں میں خوشکی ہو جائے تو کبز جنم لیتی ہے میڈے میں قوت دافیا جو دفع کرنے کی جو قوت ہوتی ہے ہمارے جسم سے فاسد مادے نکالنے والی جو ایک قوت ہوتی ہے وہ دسٹرب ہو جائے تو کبز کہلاتی ہے جسم میں آپ جو کچھ کھا پی رہے ہیں جو کیلوز بنتا ہے وہ کیلوز ٹوڈ کی شکل میں باہر نہیں آئے گا تو کبز کہلاتی آئے گا اب کبز ہوگی ہے اس سے بچے کیسے کبز کو آپ پانی سے بھی کور کر سکتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے سے ربما دس منٹ پہلے ایک گلاس پانی کا پیلیں اور کھانے کے میڈ میں ادھا گلاس سے ایک گلاس پانی پیلیں اور کھانا کھانے کے اتھا گھنٹے کے بعد پھر ایک گلاس پانی کا پیلیں صرف اس بات پر عمل کریں تو کبز نہیں رہ گے انشاءاللہ پانی کا استعمال آپ زیادہ کھاتے ہیں آپ ٹھوس گزاؤں کا استعمال کم کرتے ہیں لیکوٹ چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کبز نہیں رہ گے آپ کھانے پینے کے دلددہ ہیں کھاتے پٹے شوق سے ہیں بہت زیادہ کھاتے پٹے ہیں اور کھاتے پٹے رہتے ہیں تو اس لئے سب سے پہ تین ہے کہ آپ ایک تو دودھ کا استعمال کریں زہتون کے تیر کا استعمال کریں بیدام کے تیر کا استعمال کریں امروز کا استعمال کریں تو وہ کانسپیشن سے رلیف دے گا دہمی بہت ساری قبض ہے دہمی قبض ہے دہمی قبض یہ ہے کہ وہ دلی قبض ہوتی ہے اور جان نہیں چھوٹی بہت زور لگا لگا کے پاس ہوتا ہے اب ایک بات میں آپ لوگواز کر دوں کہ اگر مسلسل قبض رہے تو پائز کی طرف جاتی ہے آپ لوگوں کو بواسیر ہو سکتی ہیں تو بواسیر سے بچنے کے لیے قبض کو آپ لوگوں کو رلیف کرنا ہوگا قبض سے جان چھوٹوانی ہوگی تو قبض باڈی میں نے دیکھیں ایک سر سنا گیا جی ایک سر موشنی ڈاکٹرز آپ بھی کہتے ہیں میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو قبض ہے جی تمام بیماریوں کی جڑ ہے تو بلکل 80% یہ بات تمام ڈاکٹرز میڈیکل سائنس یہ ٹھیک کرتی ہے نہیں نکلیں گے تو جسم میں کسی بھی جگہ رسولی بھی بن سکتی ہے ٹیومر بن سکتا ہے کسی بھی قسم کا فنگس انفیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا بکٹیریا جنم لے دکتا ہے تو اس لیے قبض باڈی میں نہ رہنے دیں قبض کو فورا ختم کریں قبض کو اگر دمی قبض ہے تو رات کو سوتے وقت ایک سے دو چمچ دیسی گی کے یا ایک سے دو چمچ بیدام کے تیل کے ایک لہتود میں ڈال کے لیں ایک تو نیند پر سکون آئے گی اور اس سے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صبح جو سٹول پاس کریں گے وہ بلکل صحیح سٹول پاس ہوگا ریلیف ملے گا پیٹ بلکل ساپ ہوگا اگر آپ کو بہت زیادہ شدیر قبض ہے تو صبح خالی پیٹ اور رات کو سوتے وقت یہ دو ٹائم آپ شروع کر دیں ایک گلاس دودھ کا ایک سے دو چمچ دیسی گی کے ایک سے دو چمچ روگنے بھی دھام کریں یہ کٹھے استعمال کریں انشاءاللہ قبض کا نام و انشان نہیں رائے گا سگرن نوشی کرنے والے حضرات کے لئے بہترین ہیں جو خوش چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہیش و غیرہ پیتے ہیں ان کے لئے بہترین ہیں یہ صبح و شام کریں انشاءاللہ ان کو قبض نہیں رائے گی اور نیند بھی پرسکون ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا اللہ کا حامی و نصیر شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ